جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ this is اسلام دستی from onlinewebteacher.com دوستو آج ہم لوگ سکھیں گے کہ کیسے ہم لوگوں نے شائری کی ویب سائٹ بنانی ہے پوٹری کی ویب سائٹ بنانی ہے بلکل ایک سمپل میتھڈ کے ساتھ فری کی تیم پیجز وغیرہ اور اس کی سیٹن کرنی ٹھیک ہے ساری چیزیں پیجز کیسے بنانے ہیں پوسٹ کیسے ایڈ کرنی ہے پوٹری کیسے ایڈ کرنی ہے ڈومین اور ہوسٹنگ کیسے لینی ہے ورڈپریس کو کیسے انسٹال کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا کسی بھی ویب سائٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ڈومین کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈومین کیا ہوتی ہے ڈومین یہ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ڈاٹ نیٹ کے ساتھ جو ایڈریس آتا ہے جو یو آر ایل آتی ہے کسی بھی ویب سائٹ کو اس طرح ڈومین کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈومین ہمیں پرچیز کرنی پڑتی ہے جیسے یہ ہے یوٹیوب ڈاٹ کام اب یہ ڈومین پرچیز کی تھی موگل والوں نے یوٹیوب والوں نے کبھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں ڈومین جو ہے پرچیز کرنی پڑتی ہے اگر آپ وائٹ وائٹ ٹارگٹ کر رہے ہو یعنی بہترین جو ایکسٹینشن ہے تو آپ ڈاٹ کام سیلیٹ کرو پاکستان پہ کام کر رہے ہو تو آپ ڈاٹ پی کے انڈیا میں کام کر رہے ہو تو ڈاٹ ان اور اگر یہ آپ کو نہیں ملتی تو آپ ڈاٹ نیٹ کی طرف بھی جا سکتے ہو ڈومین پرچیز کرنے کے لیے یہاں دو ویب سائٹ ہیں جو ڈومین نیم پروائیڈر ہیں دو سب سے بڑے نیم چیپ ہے یہاں سے آپ اپنی ڈومین سرچ کر سکتے ہو گو ڈیڈی ہے ٹھیک ہے یہ گو ڈیڈی سے بھی آپ اپنی ڈومین پرچیز کر سکتے ہو فار ایکزمپل اسلمدستی ڈاٹ کام اسلمدستی آن لائن ڈاٹ کام شارٹ ڈومین کی طرف آپ جاؤ ٹھیک ہے ڈومین کو کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے کیسے یعنی کہ کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھی جاتی ہیں ڈومین کو پرچیز کرنے سے پہلے تو اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں اوپر آئی بٹن پر بھی شو ہو رہی ہوگی تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ کے ڈومین کو سلیکٹ کر لینا ہے ڈومین ہم نے پرچیز کر لی پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہوسٹنگ ہوسٹنگ بھی ہمیں پرچیز کرنی پڑتی ہے ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے ایسا سمجھ لیں کہ کوئی گھر یا کوئی شاپ بنانے سے پہلے ہم زمین پرچیز کرتے ہیں تو ہوسٹنگ بھی اسی طرح سے ہی ہوتی ہے یعنی پہلے ہم لوگ زمین پرچیز کرتے ہیں پھر اس پہ ہم اپنی بیلڈنگ کھڑی کرتے ہیں شاپ ہو یا گھر ہو یا کوئی بھی چیز ہو سلیکٹنگ بھی اسی طرح سے ہی ہمیں پرچیز کرنے پڑتی ہے آن لائن سرور پہ سپیس ہم لوگ لیتے ہیں جگہ ہم لوگ لیتے ہیں اور اس جگہ کے ساتھ ہم لوگ اپنی ڈومین کو اٹیج کرتے ہیں پھر وہاں پہ اپنی ویب سائٹ کی فائلیں ہم لوگ رکھ دیتے ہیں تاکہ جب بھی ہم اس ایڈرس کے تھو ہم یا کوئی بھی بندہ ہماری ویب سائٹ پہ آتا ہے تو وہ اس جگہ پہ جا کے ہمارے پیجز یا ہماری ایمیجز جو بھی ہمارا ڈیٹا ہے ویڈیوز ہے وہ دیکھ پائے تو انٹرنیٹ پہ ہوسٹنگ اور ڈومین ایسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کرنے کے لیے آپ میرے دی گئی ڈسکرپشن میں جو لنک دیئے گئے ہیں یہ میں شو مور پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ میری ریکمینڈڈ ہوسٹنگ ہے اس لنک پہ جا کے آپ ڈومین بھی پرچیز کر سکتی ہو ہوسٹنگ بھی پرچیز کر سکتی ہو سستی ہوسٹنگ آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پاکستانی ہے یہ کچھ انڈیا میں اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہو تو آپ انڈیا کی انڈیا سرور کی طرف جاؤ انڈیا ہوسٹنگ پروائیڈر ہے آپ اس کی طرف جاؤ اگر آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہو تو جو پاکستانی ہوسٹنگ پروائیڈر ہے اب اس کی طرف جاؤ تو اس سے کیا ہوگا آپ کو سپورٹ اچھی ملے گی یا پھر آپ نیم چیپ کی ہوسٹنگ بھی پرچیز کر سکتی ہو آپ دیکھو جیسے یہ ہے یہ یہاں پر ڈیفرنٹ پلان دیئے گئے ہیں یہ شیئرڈ ہوسٹنگ ہے نیم چیپ کی تو آپ یہاں سے یہ دیکھیں تین پلان دیئے گئے ہیں کوئی بھی پلان جب آپ یہاں سے سلیٹ کرتے ہو اس کو پیمنٹ کرتے ہو تو یہ آپ کو ڈومین بھی دیتی ہے اور ہوسٹنگ بھی آپ کو دیتی ہے ٹھیک ہے سیمپل ہیں آپ نے ہوسٹنگ پلان کو سلیٹ کرنا ہے پھر آپ نے ڈومین کو سلیٹ کرنا ہے سائن اپ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے پھر پیمنٹ کرنی ہے آپ نے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ کے درو کسی بھی بینک کا ہو تو وہ چل جاتا ہے ڈیبٹ کارڈ بھی آپ میزان بینک یو بی ایل ایچ بی ایل کا یوز کر سکتے ہو لیکن اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کا سیشن ایکٹیویٹ کرانا پڑے گا یعنی جب آپ ہوسٹنگ پرچیز کرتے ہو تو آپ کو سیشن ایکٹیویٹ کرانا پڑے گا جب سیشن ایکٹیویٹ کرا کے آپ ایزیلی یہاں سے پیمنٹ کر سکتے ہو جتنا یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اتنی ہی ڈیڈیکٹ ہوگی اس سے زیادہ ڈیڈیکٹ نہیں ہوں گے یعنی آپ نے پی کرتے ہوئے ٹینشن نہیں لینی کہ آپ کے زیادہ پیسے کٹ جائیں گے جب آپ ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کر لیتی ہو یعنی اسے پیمنٹ کر دیتی ہو اپنا اکاؤنٹ بنا لیتی ہو تو ہوسٹنگ کمپنی والے ایک ای میل بھیجتی ہیں آپ کے ای میل ایڈریس پہ جس ای میل ایڈریس سے آپ نے سائن اپ کیا ہے یعنی جو ہوسٹنگ آپ نے لی ہے جو اس کے سی پینل کی ڈیٹیل ہے تو اس کی لینک بھی آپ کو دے دیں گے یوزر نیم اور پاسورڈ بھی دے دیں گے تو یوزر نیم اور پاسورڈ کے ذریعے آپ لاغن کر کے سی پینل میں چلے جاؤ گے کس طرح کا سی پینل آپ کو مل جائے گا یہ اس طرح کا سی پینل آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے ہوسٹنگ آلریڈی کہیں سے لی ہوئی ہے اس طرح کا سی پینل آپ کے پاس ہے پڑا تو آپ نے جسٹ یہاں سے جو آپ نے نیو ڈومین پرچیس کی ہے تو اس کو ایڈ آن ڈومین پر کلک کر کے مزید ڈومین کو آپ ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ سب ڈومین بنانا چاہو تو یہ سب ڈومین کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے جب آپ ڈومین ایڈ کر لو تو پھر آپ نے یہ سوفٹاکولوس ایپ انسٹالر پر کلک کرنا ہے تاکہ آپ ورڈپریس کو انسٹال کر پاؤ یہ آ چکا ہے سوفٹاکولوس ایپ انسٹالر اب انسٹال پر کریں گے کلک یہ ورڈپریس کے لیے انسٹال اب یہاں پر آپ نے اپنی ڈومین کو سلیٹ کر لینا ہے اب یہ شیری ویب سائٹ ہم لوگ بنا رہے ہیں اب یہاں پر میں شیری ویب سائٹ ٹھیک ہے یہ ٹائٹل ہے جو بھی ہے آپ کی ویب سائٹ اس کا ٹائٹل یہاں پر آ جائے گا اور پھر یہ یہاں پر ویب سائٹ کی دسکرپشن آ جائے گی تو یہاں پر میں نے کچھ ڈیٹیل اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو یہ ڈسکرپشن ہے یہ میں کپی کر لیتا ہوں کیونکہ لکھنے پر ٹائمز آیا نہیں کرنا چاہتا میں تو یہ ادھر میں کر دیتا ہوں پیسٹ اب یہاں پر آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ دینا ہے یوزر نیم اسلم ڈاٹ دستی میں یہ رکھ لیتا ہوں یہاں پر ڈالنا ہے پاسورڈ ٹھیک ہے تو پاسورڈ کوئی بھی آپ سلیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر ای میل آ جائے گا تو ای میل یہاں پر ڈال دینا ہے میں اپنا ای میل ڈال دیتا ہوں یہ ایسے کر گئی ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ پلگن بھی انسٹال کر سکتے ہو ٹھیک ہے سلیکٹ لینگویج آپ یہاں پر کوئی بھی لینگویج یعنی آپ کسی سپیسیفیک کنٹری کے لیے بنا رہے ہو تو یہاں سے لینگویج بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ پلگن ہم لوگ بعد میں انسٹال کر لیں گے اب یہاں پہ ہے تیم کوئی بھی تیم آپ یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتی ہو یا پھر ابھی آپ انسٹال کر دو تو بعد میں بھی تیم چینج ہو سکتی ہے ہم لوگ بعد میں تیم انسٹال کریں گے تو ابھی انسٹال ورڈ پریس یعنی انسٹال پہ کلک کریں گے یہ ادھر انسٹال تو یہ ابھی انسٹال ہو رہا ہے ہم لوگ ویٹ کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ورڈ پریس انسٹال ہو چکی ہے دیا گیا ہے دوسرا یہ یہ ہے میری ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ میں آ جاتا ہوں اپنی ویب سائٹ کے فرنٹ اینڈ پہ یہ دیکھیں یہ میری ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ ہے ابھی بیسک تیم کے ساتھ آیا ہے تو اس کو ہم لوگ چینج کریں گے بعد میں اور یہ ہے ایڈمنیسٹریٹر یوریل یعنی یہ بیک انڈ ہے اس بیک انڈ پہ ہم لوگ کلک کرتی ہیں تو ہم لوگ اپنے ورڈ پریس کے ڈیش پورٹ پہ چلے جائیں گے یعنی بیک انڈ پہ چلے جائیں گے اگر یہ آپ کے پاس لوگ انڈ نہیں ہوتی تو آپ نے اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس سلیش ڈیلیو پی ایڈمن لکھنا ہے پھر انٹر جب دباؤ گے تو آگے لوگ انڈ پیج آ جائے گا لوگ انڈ پیج پہ جب آپ نے یہ ایدھر ورڈ پریس انسٹال کرتے ہوئے یو یوزر نیم اور پاسورٹ رکھا تھا وہی دے کہ آپ اس ویب سائٹ کے اس ڈیش بورٹ پہ بیک انڈ پہ آپ آ جاؤ گے اب سب سے پہلے ہم لوگ انہیں تھیم کو انسٹال کرنا ہے تھیم انسٹال کرنے کے بعد باقی کی سیٹنگ ہم لوگ بعد میں کریں گے تو یہ تھیم میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے فرنٹیر کے نام سے یہ تھیم بھی میں آپ کو دے دوں گا فری میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو یہ تھیم مل جائے گی تو اگر آپ یہ ویب سائٹ بنانا چاہتی ہو تو سمپلی اس تھیم کو یوز کر سکتی ہو اپیرنٹس میں آنا ہے اور تھیم پہ کلک کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آ جاؤ گے اب ایڈ نیو پہ کریں گے کلک اب یہاں پہ آپ تھیم یہاں سے بھی چوز کر سکتی ہو یہ ورڈپریس کی لیبریری میں بھی یہ تھیم دی گئی ہے آپ ان میں سے کوئی تھیم سلیکٹ کر سکتے ہو یہ فیچرڈ ہے جسے ورڈپریس نے فیچرڈ کیا ہے تو یہ والی تھیم آ رہی ہے اگر آپ یہ پاپولر پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو موسٹ پاپولر تھیم ہیں یعنی جو سب سے زیادہ ویب سائٹ میں use ہوتی ہیں بلڈپریس میں تو یہ والی ہیں آسترہ یعنی کہ یہ پہلے نمبر پر یہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے جو نیو لیٹسٹ یعنی کہ ابھی 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 اپلوڈ ہوئی ہیں یعنی ابھی جو کچھ دن پہلے اپلوڈ ہوئی ہیں تو یہاں پہ آ جائیں گی یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے اگر آپ نے کوئی اپنی فیوریٹ رکھی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ آ جائیں گی میرے کوئی بھی فیوریٹ نہیں ہے ابھی ابھی آپ لوگوں نے انسٹال کی ہے مزید آپ فیلٹر پہ کلک کر کے یہ اس پہ تو آپ اپنی مرضی کی سیلیکٹ کر سکتی ہو یعنی کہ اگر آپ بلاغ بنانا چاہتے ہو تو آپ نے بلاغ کو کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ فیچر یعنی کتنے جو جو فیچر آپ رکھنا چاہوں ان کو آپ سیلیکٹ کر دو ٹھیک ہے اب کالم کتنے چاہیے 3 میں چاہیے 4 میں چاہیے کتنے کالم میں آپ کو چاہیے تو جیسے ہی آپ یہ سیلیکٹ کر کے اپلائی فیلٹر پہ کلک کرو گے تو ان فیچر کے ساتھ جو بھی تھیم ہوں گی وہ پوری کی پوری لسٹ آ جائے گی اگر آپ بلاغ بنانا چاہتے ہو تو بلاغ کو کلک کر دو ای کامرس کرنا چاہتے ہو تو اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے نیوز بنانا چاہتے ہو تو نیوز پولٹ فولیو بنانا چاہتے ہو تو پولٹ فولیو کو آپ نے چیک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے فیلٹر یعنی یہ تھیم تو آ جائیں گی ورڈ پریس کی لیبریری سے اگر آپ کے پاس اپنی تھیم ہے یعنی آپ نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے یا پرچیز کی ہوئی ہے تو آپ یہاں اپلوڈ تھیم پہ کلک کرو گے اپلوڈ تھیم پہ آ کے چوز فائل یعنی اپنے کمپیوٹر سے ہم نے تھیم کو چوز کرنا ہے تو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے ایک تھیم تو یہ ہے فرنٹیر یہ میں اس کو انسٹال لوڈ پہ کلک کر دیتا ہوں سلیکٹ کر کے چوز کر کے ٹھیک ہے یہ تھوڑی دیر لگ سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ہوسٹنگ کی سپیڈ پہ اور انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ تو ہم لوگ ویٹ کر لیتے ہیں ابھی انسٹال ہو گئی اب دیکھیں یہ تھیم فرنٹیر یہ تھیم ایکٹیویٹڈ آ رہی ہے ہمارے پاس اب یہ تو تھی یہ ماری بیسک تھیم اب ہم پیج کو ریفریش کر کے چیک کر لیتی ہیں کہ کیا کیا سیٹنگ آئی ہے اب دیکھیں یہ والی سیٹنگ ہمارے پاس آ چکی ہے ایک پوسٹ ہیری ہے کیٹیگریز آرکائیو میٹر ٹیگ اب ہم لوگ اس کی سیٹنگ کر لیتی ہیں یہ لوگوں وغیرہ چینج کرتی ہیں یہاں پہ پیجز وغیرہ ایڈ کرتی ہیں پوسٹ کیسے ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ کیٹیگریز وغیرہ کیا ہوتی ہیں انہیں کیسے ایڈ کیا جاتا ہے اور کون کون سی پلگ ان کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو پوری ڈیٹیل ہم لوگ ون بائی ون کور کریں گے تو اب سب سے پہلے ہم لوگ اس کے پیجز کر لیتی ہیں یہ پیجز پہ آپ نے آنا ہے یہ اور ایڈ نیو تین چار پیجز میں کر لیتا ہوں یہ آل پیجز بھی اب سب سے پہلا پیج ہے اب آباؤٹ اس پبلش ٹھیک ہے کنٹیکٹ اس پبلش کس کلیمر پبلش اب یہ کہ پریویسی پالیسی یہ پبلشت تو نہیں ہے لیکن ڈرافٹ ہوا ہوا ہے تو اس کو میں پبلش کر دیتا ہوں ایڈٹ پہ کرتے ہیں کلک یہ پبلش ٹھیک ہے اب چار پیجز میں نے کرییٹ کر لیے تو ان کو میں بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم لوگ کچھ کیٹیگریز ایڈ کر لیتی ہیں کیٹیگریز ایڈ کرنے کے لیے یہ پوسٹ پہ آنا ہے اور یہ کیٹیگری پہ کلک کرنا ہے یہ کیٹیگریز آ جائیں گی تو اب یہاں پہ کیٹیگریز کا نام یہاں پہ جو ڈیٹا میں نے لیا ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے ہے ایٹیچوڈ کیٹیگری ایٹیچوڈ شیری دوسرے چاہت شیری درد شیری انسپیریشنل شیری یہ چار کیٹیگریز میں نے بنا دی آپ زیادہ کیٹیگریز بھی بنا سکتے ہو ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کتنی کیٹیگریز کو کور کر رہے ہو ویسے آپ جتنی زیادہ کیٹیگریز کو کور کرو گے تو اتنے زیادہ آپ کے چانس ہوں گے سکسس کے ٹھیک ہے یہ کیٹیگریز اور پیجز میں نے بنا لیے تو ابن پیجز اور کیٹیگریز کو ہم لوگ یہاں مینیو میں ڈالیں گے یہ ادھر ٹھیک ہے تو یہ آنا ہے اپیرنس میں اور کلک کرنا ہے ادھر مینیو پہ اب یہاں پہ دو مینیو دیئے گئے ہیں ایک مین مینیو اس کو میں رکھ لیتا ہوں یہ پریمری لوکیشن اس کی اور سوری اس کو کرتے ہیں create یہ ہو گیا create اب اس میں ہم لوگ ایک پیج ہون پیج آ جائے گا یہ ہون پیج یہ یہ سب سے پہلا تو یہ والا ہون پیج پھر اس میں ہم لوگ کیٹیگریز ڈال دیتی ہیں یہ کیٹیگریز پہ کرنا ہے کلک view all attitude چاہت درد inspirational تو یہ add to menu یہ add to menu ہم نے کر دیا اب اس کی لوکیشن یہاں پہ آپ نے ضرور سلائٹ کرنی ہے یہ پریمری ہم نے رکھ دیا ہے تو اس کو save پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ پیج کو کرتے ہیں refresh دیکھو یہاں پہ آ چکے ہیں menu اب top menu کی سیٹنگ کرتے ہیں top menu ہم لوگوں نے create کرنا ہے create new menu پہ کریں گے کلک یہ top menu اس کی لوکیشن top create menu ٹھیک ہے اب اس میں بھی ہم لوگ ایک home page آ جائے گا پھر یہ pages جو ابھی ہم نے create کیے ہیں یہ والے آ جائیں گے add to menu save ٹھیک ہے یہ top bar پہ ہم نے select تو کیا ہے لیکن کچھ setting کی وجہ سے یہ اوپر نہیں آیا تو وہ setting بھی ہم لوگ set کر لیتے ہیں ٹھیک ہے menu کو آپ نے ایسے set کرنا ہے ٹھیک ہے نا اگر مزید آپ اس میں changing کرنا چاہتے ہو تو یہ arrow پہ کلک کر کے آپ نے ان کو set اور adjust کر لینا ہے ٹھیک ہے menu ہم نے create کر لیے pages بھی ہم نے بنا لیے categories بھی ہم نے بنا لیے تو اب ہم اس کی setting کر لیتے ہیں setting کرنے کے لیے یہ frontier option پہ کرنا ہے click یعنی theme کی setting ہم لوگ کر لیتے ہیں frontier option پہ ہم نے کیا click ٹھیک ہے آپ دیکھیں top menu یہاں پہ مجھے show نہیں ہوا تھا کیوں نہیں show ہوا تھا کیونکہ یہ یہاں سے unchecked ہوا ہوا ہے اس کو ہم لوگ کر دیں گے check اب میں کرتا ہوں اس کو save اب میں اس کو کرتا ہوں refresh تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ top menu بھی آ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ page بنانے لازمی ہوتے ہیں کیونکہ privacy policy اور disclaimer about us contact us اگر یہ page نہ ہو تو آپ کو adsense کی approval نہیں ملتی ان میں آپ نے کوئی بھی dummy data آپ نے ڈال دینا ہے online privacy policy generator google پہ مل جاتے ہیں آپ نے لکھنے ہیں تو کسی بھی tool کی help سے آپ text generate کر کے اس میں ڈال سکتے ہو یہ show the header یہ header show کرنا ہے تو یہ show ہو رہا ہے اب header logo ٹھیک ہے ہم نے logo change کرنا ہے اس کو ہم نے remove کر دینا ہے اور ایک نیا logo ہم نے بنانا ہے logo بنانے کے لیے یار دو ویب سائٹ میں آپ کو recommend کرتا ہوں ایک ہے logo maker ٹھیک ہے اور دوسری ہے cool text یہ یہ logo maker والے یہ آپ کو professional logo کی سہولت دیتی ہیں یعنی کہ آپ بہترین ایک logo اپنا بنا سکتے ہو تھوڑا سا time لگے گا لیکن logo آپ کا اچھا بن جائے گا اگر آپ کے پاس time نہیں ہے تو آپ اس cool text کی help سے کوئی بھی logo آپ set کر سکتے ہو بنا سکتے ہو کیونکہ ہمارے پاس time نہیں ہے کہ ہم اس کو logo maker کی help سے جو ہے ایک professional logo بنانے بیٹھ جائیں کیونکہ ہماری یہ ویڈیو logo designing پہ نہیں ہے ویب development پہ ہے ویب design پہ ہے تو میں یہ والا logo بنا لیتا ہوں یہ شائری ٹھیک ہے create download ٹھیک ہے میں ان دونوں کو بند کر دیتا ہوں تو اب یہاں پہ یہ upload پہ click کرنا ہے اور یہ file ہم نے یہاں پہ ڈال دینی ہے select اب دیکھیں یہ select ہو گیا ہے main menu ہمارے پاس یہ start بھی آ سکتا ہے drop menu بھی آ سکتا ہے footer text ہمارے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ change بھی کر سکتے ہو تو save پہ کرنا ہے click اب ہم لوگ check کر لیتے ہیں یہ page کو کرتے ہیں refresh تو اب دیکھیں یہ شائری یہ logo ہمارے پاس آ گیا یہ ٹھیک ہے اب یہ تو تھی display یعنی کہ home page کی setting ٹھیک ہے تو یعنی جس میں header بھی آ جاتا ہے footer بھی آ جاتا ہے menu بھی آ جاتے ہیں اب layout ہم نے layout پہ click کرنا ہے یہ والے جو ٹھہرہا ہے اس پہ click کرتے ہیں یہ ہے post area اور یہ ایک ہے right side bar یہ ایسے کر کے ایسے کر کے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ change بھی کر سکتے ہو اب اس کی container کی width container یعنی کہ یہ ہے اب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہے container ٹھیک ہے یہ اس کی width ہے تو اس کو میں زیادہ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسے چھوٹا سا تو اس کو زیادہ کر دیتی ہیں دیکھیں یہ ہے اس کی width بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہو اس کی بھی آپ زیادہ کم یا زیادہ کر سکتے ہو save پہ کرنا ہے click اب میں اس کو refresh کرتا ہوں اور check کرتے ہیں اب دیکھیں یہ زیادہ بڑی ہو کے آگئی ہے مزید بھی اس کو زیادہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اس کو میں نے زیادہ کر دیا تو اب check کرتے ہیں دیکھیں یہ complete اگر اس کو آپ بڑا کر دو گے تو یہ یہاں تک بھی آ جائے گی تو آپ کو save option پہ ضرور click کرنا ہے اب blog view پہ click کرتے ہیں تو blog view میں یعنی اس طرح سے show ہوگا date updated tags یہ آپ show کرانا چاہتے ہو تو just آپ نے اس کو check کر دینا ہے اب ان میں سے کوئی چیز آپ skip کرنا چاہو تو اس کو uncheck آپ نے کر دینا ہے square میں یا rectangle میں ہونی چاہیے جو بھی آپ setting رکھنا چاہو just اس کو click کر کے save option پہ click کر دینا ہے single page view یعنی single view جو ہے جو post ہے اس کے لیے یہ آ جائیں گے یہ feature image آپ post میں شوکرانا چاہتے ہو تو اس کو بھی check کر دینا ہے show author box تو اس کو بھی check کر دو اگر آپ author box بھی شوکرانا چاہتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے widget widget میں کیا آنا چاہیے یہ والے ایسے 3 column آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ آ جائے گا color ٹھیک ہے 3 کے آپ کون کون سے color رکھنا چاہتے ہو یہ آپ اپنی مرضی سے color بھی select کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے slider slider کو active کر دینا ہے یہ active slider پہ پہلے یہاں پہ ہمارے پاس slider نہیں آیا ہوا صرف ایک post show رہی ہے تو جیسے ہی اب میں اس کو check کر دیتا ہوں تو slider بھی میرے پاس آ جائے گا ہر slider میں کتنی post آئیں گی 6 duration اتنی آ جائے گی تو کوئی custom setting آپ کرنا چاہتی ہو کوئی custom changing یعنی css وغیرہ تو یہ custom css یہاں سے add کر سکتے ہو یہاں پہ misc setting آ جاتی ہے تو کوئی بھی چیز آپ header میں ڈالنا چاہتے ہو تو یہ بھی آپ ڈال سکتے ہو یہ ڈالنے کے بعد آپ نے save option پہ click کرنا ہے تو تقریبا اب ہماری website radio چکی ہے یہ slider وغیرہ یہ front end پہ تو دیکھیں اب یہاں پہ یہ frontier یہ یہاں پہ slider بھی آ چکا ہے جب کوئی post آئے گی تو وہ یہاں پہ show ہو جائے گی جب بھی ہم post ڈالیں گے تو اب یہ sidebar آ رہے ہیں یہ والے اس کو میں remove کرتا ہوں تو اس کو remove کرنے کے لیے یہ آنا ہے ادھر appearance میں appearance میں آ کے widget پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو right side bar ہے یہ ہمارے پاس یہ والا تو اب یہاں پہ جو دیئے گئی ہیں یہ archive اس کو بھی delete کر دیتا ہوں category category یہاں پہ display as drop down ٹھیک ہے نا یہ اس کو میں رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر یہ meta اس کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر یہ recent post اس کو میں نیچے لے آتا ہوں یہاں پہ sorry یہ اوپر اور یہ search اس کو بھی میں یہاں لے آتا ہوں search ٹھیک ہے اور یہ اس کو remove کر دیتے ہیں recent comments ٹھیک ہے اب ہم لوگ check کر لیتے ہیں یہ میں کرتا ہوں refresh تب دیکھیں یہ search bar یہاں پہ آ جا گیا یہ recent post آ گئی اور یہ یہاں پہ categories آ جائیں گی ٹھیک ہے جو بھی categories ہم نے بنائی ہیں تو وہ یہاں پہ ہمیں show ہو جائیں گی اب ہم لوگ plugin جو اہم plugin ہے وہ install کر لیتی ہیں plugin install کرنے کے لیے یہ plugin section میں add new پہ klik اب یہاں plugin search کر لینا ہے کسیٹنگ ہم نے کنٹیکٹ اس پیج میں یہاں پہ ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور پھر cache اور speed optimization کے لیے auto optimize auto optimize یہ plugin ہے اس plugin کو install کر لینا اور اس کی setting کر لینا ہے اس پہ already ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں جو اس کی setting ہے اس کی one time setting ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے اپنی ویب سائٹ کی speed کو اور cache کے لیے اس کو use کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک اور میری ویڈیو ویڈیو یو ڈیو ایڈ کرنی ہے تو پوسٹ ایڈ کرنے کے لیے یہ ایڈ نیو پہ یہ پوسٹ پہ آنا ہے اور ایڈ نیو پہ کریں گے کلک اب پوسٹ ایڈ کرنے کے لیے یہ ایڈ نیو پہ آنا ہے اور یہ پوسٹ کا ٹائٹل آ جائے گا اور یہ پوسٹ کی ڈسکرپشن آ جائے گی یعنی اب یہ یہاں پہ میں نے کچھ کپی کیا ہوا ہے تو میں اس کو رکھ لیتا ہوں ایسے کر کے ذرا ہٹ کے چلتا ہوں یہ آگیا ٹائٹل ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے یہ آگیا ٹائٹل ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد image ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہ پلس آئین پہ کلک کرتے ہیں اور یہ ادھر image image پہ کلک کرتے ہیں تو یہ upload image upload image بھی کر سکتے ہو media library پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہو تو یہ ہے یہ image میں نے ڈالی ہوئی ہے download کی ہوئی ہے تو یہ کرتے ہیں select یہ آگئی image ٹھیک ہے اب یہ image ہم نے یہ کرنا ہے post پہ کلک اور یہ یہاں سے کرنی ہے category select اب یہ کون سی ہے یہ ذرا ہٹ کے چلتا ہوں attitudes ہے شہری ہے تو یہ attitude پہ کریں گے کلک یہاں پہ آ جائیں گے tag ٹھیک ہے tag related tag ڈالنے ہے آپ نے یہ آ جائے گی feature image ٹھیک ہے یہ feature image پہ کلک کریں گے اور یہ feature image آگئی set feature image ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے آپ نے اس کے on page seo بھی کرنی ہے on page seo بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں link میں آپ کو description میں دے دوں گا یعنی جب yoast seo آپ کرو گے تو on page seo کیسے کی جاتی ہے کچھ کچھ signal آپ کو yoast plugin دے دے گی ان کو کیسے green کرنا ہے تو اس پہ ویڈیو میں بنا چکا ہوں link میں آپ کو description میں دے دوں گا تو یہ کرنا ہے publish پہ click یہ publish ٹھیک ہے اب آنا ہے website پہ یہ اس کو کرتے ہیں refresh تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ post آ چکی ہے ہمارے پاس ایک post اس پہ میں کرتا ہوں click یہ دیکھیں slider بھی آ چکا ہے تو ایک یہ feature image وہاں پہ ہم نے check کر دی تھی تو یہ feature image آگئی ٹھیک ہے یہ image ہم نے ڈالی تھی پہلے اور یہ ہمارا text آ گیا یہ اسی طرح سے آپ نے space دینی ہے یعنی کہ space کیسے دینی ہے تو یہ ادھر یہاں پہ بھی space دینی ہے اور پھر ادھر بھی space دینی ہے اب کرنا ہے update اور یہ چی کی آگیا دی تھی پہلے